اگر یہ عجیب سا دکھنے والا جانوار ہے کیا اور ایسا کون تا جانوار ہے جس کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ہارڈ ہوتے ہیں یعنی کہ تین دل یہ اور اسی طرح کے بہت سے انٹرسنگ فیکس جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھنا ویڈیو گیمز تو بچپن میں سب نہیں کھیلے ہوں گے اور آپ نے بھی یہ گیم ضرور کھیلا ہوگا اور اگر نہیں کھیلا تو دیکھا تو اس گیم کو ضرور ہی ہوگا جو کہ اپنے ٹائم میں کافی فیمس ہوا تھا یہ گیم آگر اس گیم کا ایڈیا کس طرح سے دماغ میں آیا کس طرح سے اس پیک مین کو بنایا گیا یہ بھی ایک بہت انٹرسنگ گاتھ ہے ویڈیو گیم ڈیزائنر تھورو ایوان تانی نے ایکچلی میں پیزا سے انسپائر ہوگے اس گیم کو بنایا تھا وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ پیزا کے اگر ایک سلائس کو نکال دیا جائے تو اس کا شیپ کچھ ایسا ہی بن جاتا ہے پیک مین جیسا تو اسی چیز سے انسپائر ہوگے انہوں نے یہ پیک مین گیم میں آیا جو کہ اپنے وقت میں کافی فیمس بھی ہوا انسان کا مائن بہت کریٹیو ہوتا ہے ایسے ہی کچھ بھی آئیڈیا آیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کے اور کئی باہر تو وہ کام بھی آ جاتا ہے ہچ کل کے جو مووی سینیماز ہیں وہ تو کافی ایڈوانٹ ہو چکے ہیں اور دیکھے جو پہلے جو مووی سینیماز تھے وہ تب آلماسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں سب جگہ سے پہلے کے جو مووی سینیماز تھے وہ کچھ اس طرح دکھتے تھے اور اب کے تو کافی ایڈوانٹ ہو چکے ہیں خیر پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کسی نے انٹرنیٹ پر ایک ایک ٹکٹ کی فوٹو ڈالی اور اس پچھر سے آج کی جنریشن کو بھی پتہ لگا کہ آخر کس طرح کے ٹکٹ ہوا کلتے تھے پہلے کے ٹائم میں یا ان کی پرائزیز کیا ہوا کلتی تھیں یہ امیتہ بچن کی دیوار مووی کا ٹکٹ ہے جو کہ ٹکٹ پرس میں 1975 کا ہے اس میں ایسے تو بہت سی چیزیں بہت امیزنگ ہیں لیکن سب سے ایک جو مین چیزیں وہ ہے اس کی پرائز جو کہ صرف تین روپے ہیں اور کیا سچ میں اس ٹائم پر ٹکٹ صرف تین روپے کا ہوا کرتا تھا اگر آپ کو بتائے کہ یہ پرائز صحیح ہے تو کومنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پرائز غلط ہے تو وہ بھی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس پچٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ رائٹ سائٹ پر جو ایک جیراف کا فیز بنا ہوا ہے اور لائف سائٹ پر جو ایک ایلیفینڈ کا فیز بنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے دیکھنے پر لیکن اس پچٹ میں بس اتنے ہی نہیں ہے بلکہ اس آرٹس نے وہ کمال دکھایا ہے کہ اس پچٹ میں صرف دو نہیں بلکہ چار انیمالز ہیں تو پھر باقی کے وہ دو کدھر ہیں باقی کے وہ دو آپ کو تب نظر آئیں گے جب آپ اپنے موبائل کو الٹا کر کے دیکھیں گے اور اگر آپ اپنے موبائل کو الٹا نہیں کر سکتے تو میں کل دیتا ہوں آپ کی نئے اس پچٹ کو جیسے اس پچٹ کو الٹا کرتے ہیں تو اس جیراف کی جگہ ہمیں ایک پین کو ہی نظر آتی ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو الیفنٹ تھا وہ اب ایک ڈک بن چکا ہے جو کہ سچ میں ایک بہت ہی امیزنگ آرٹ ہے اب یہ جو ماؤس یعنی کہ چوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی چوہ نہیں بلکہ اس کو کنگیرو چوہ کھا جاتا ہے کیونکہ کنگیرو کی طرح اچھل اچھل کے چلتا ہے جو کہ نوازہ کے ریکستان میں پایا جاتا ہے اس کے خاص بات یہ ہے جو اس کو الگ بناتی ہے سب سے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی پوٹی زندگی میں کبھی پانی نہیں پیتا یہ اپنی پوری لائف میں یہ چوہے کبھی پانی نہیں پیتے بلکہ جو ان کو کھانا ملتا ہے چہانے کے پودوں کے بیج وغیرہ یہ اس میں صحیح اپنی پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں وہ پوری زندگی پانی پیے بغیر گزارتے ہیں اب بات کرنا جارہاں اس اینیمل کے جس کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین دل ہوتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے اکٹوپس اکٹوپس ویسے تو اپنے آپ میں اس کے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت ریئر ہیں جو باقی انیمس میں نہیں پائی آتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے تین دل ہوتے ہیں فائنل یہ بات کر لیتے ہیں اُل جانور کی جو کہ بہت ہی ریئر لگتا ہے دیکھنے میں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کرسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو آپ کو بہت ہی غلط لگتا ہے کیونکہ اس کوپ ایک نہیں کہیں باہر دیکھ چکے ہیں اس جانور کو لیکن اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا یہ کوئی الگ جانور نہیں بلکہ یہ ریچ ہے جی ہاں یہ نارمر ریچ یہ جو کہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا یہ ریچ کے بینہ بالوں کی پچھر ہے جب بال اٹھا دیا جاتے ہیں تو ایکچلی میں یہ ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں ایٹھنگ یہ بالوں کے ساتھ ہی زیادہ بہتر لگتا ہے ہاں اپنے آپ کو یہ سارے فیکٹ ضرور پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا کیونکہ اسی طرح کے بہت سے امیزنگ فیکٹ اس چینل پہ آتے رہتے ہیں تینکس فور وچنگ